دربار رسالت میں آسان ہوئی ہر مشکل دربار رسالت میں پلکوں پہ تھا لرگاں دل احساس ندامت سے اچھا جوانی کو ختم کر دیتا ہے لڑکیں بھی ایسے بڑیاں نظران لگتی ہیں اس مرض نہ کر یہ ہو جائے تو اچھا پھر کمر کو تباہ کر دیتا ہے یہ عورت کی یہ ایسا مرض ہے جوڑوں کی مریض بہت سارے مرضوں میں اکتلا کر دیتا ہے پھر شادی شدوں کا اس قادمی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ بہت موزی مرضے اور آج کار بہت کسرہ سے پھیلا ہے کیونکہ گرم غزائیں اور فاشیت کی وجہ سے بھی یہ پھیلتا ہے ہاں غلط خیالوں کی وجہ سے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہوتی یہ بات پیدا ہے اس کے لیے بہت اچھا اچھا نسخ ہیں لیکن ایک مختصر سے بات یہ ہے کہ یہ سنگھاڑا عام ملنے والی چیز ہے گوند کی کر کا لے لے یا ڈھاک کا لے لے یہ برابر وضع ہے اور چنے بھونے ہوئے یہ لے لے اور جتنا ہی سب اتنی مصری لے لے ان کو پیس لے آدھی آدھی چمچی صبح شام کھائیں اس مرض سے نجات مل جائے اسی طریقے سے انار کے چھلکیں سوکے ہوئے انار کے چھلکوں کو پورڈر کر لو جتنا یہ ہے اتنی مصری ہوس میں ملا لی جائے اگر شگر ہے تو پھر مصری نہ ملائے اور اور اگر نہیں ہے تو ملا لے یہی ایک چمچی صبح شام کھائے بہترین مسائس اس کے لیے میں ایک چیز معلوم کرنے کیسا ہے کیونکہ دب کا مسئلہ بھی ہے یہ غانہ لکھا کے رحم کی ردوبت پا گئی تو اب یہ لیسوریہ رحم کی ردوبت میں آتا ہے یا ذہم کی ردوبت میں ہی آتا ہے ویسے کہ وہ افید و مد و ایسی صحاب رحمت اللہ ہے ان سے باری بات ہوتی تو لگوں نے یہ کہا کہ جوان عورت کی ذہم ایک الگ ردوبت ہوتی ہے اور لیپوریا بیماری ہے اس کے تبار سے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی ہی مثالیں اس کی جیسے مرض کو جریان اور عورت کو لکھو ریا ہے اب یہ چونکہ رتوبت رحم سے خارج ہوتی ہے کیا ہاں کیونکہ یہ جو کچھ آلاتِ بول سے خارج ہو وہ دو چیزیں کہلائیں گی ہیں یا تو کشاب ہوگا اور یا مازع تولید لکوریا جو ہے وہ قلیت مازع تولید ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں اور خاص طور پر بہت ساری عورتوں کو یہ اتنی شدید شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے ہر وقت ماز گیلے رہنے لگتے ہیں جسم گیلہ رہنے لگتا ہے اب نماز میں کرہات کرتی ہیں اور پھر وہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے ایک بات کی بات دینا ہے مجھے کہ آلاتِ بول وغیرہ کی طرح مجھے کہ آلاتِ بول سے ہی تعلق ہو جاتا ہے پیدا اس کا تعلق کیا آلاتِ بول سے ہی تعلق ہو جاتا ہے پیدا اس کا تعلق کیا آلاتِ بول سے ہی ہے جی جی اچھا حصہ وہ استعمال ہوتا ہے اب چونکہ یہ جہرِ حیات ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پھٹکری کا پانی ہوتا ہے نا پھٹکری پانی میں ڈال کے پکا کے اور اس سے عبدست لیا جائے یا پانی میں پھٹکری ملا لی جائے ویسے ہی اور اس سے عبدست لیا جائے تو یہ رتوبت بہنا بند ہو جاتی ہے اور جگہ خوشک ہونے لگتی جہنے لگتی ہے یہ پھر نماز بہنس پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اچھا باز اور حکومی یہ بات ایسی شدد اختیار کر لی تھی کہ رحم تک بھارا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ پھٹکری اور میچی دانے کا پانی سے عبدست لینا بہت مفید ہوتا ہے عبدست سوال اس تنجہ کرنا تو وہ بہت مفید ہوتا ہے مارجون موچرت بہت اچھی چیز ہے مارجون موچرت بہت اچھی چیز ہے اور یہ سفیدے کے پتے سفیدے کے پتے اور کیسو کے پھول مکس کر کے پکا کے ان کے ٹپ میں بھر کے اور بیٹھ جائے بہت مفید ہے مارجون موچرت بہت مفید ہے تو یہ استعمال کرو کرو اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور یہ پتہ کیا سوزش ہے یہ رحم کی سوزش ہے اس کی وجہ سے باتیں یہ دور ہو جاتے ہیں اللہ علیہ وسلم طور پھر مقابل کچھ موسیقا 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 موسیقی